جیaya نمسکار ساتھی ایک بار پھر سے موسم ویاغ کی وقت سے بڑی خبر آریے تو دوستہ آپ کو بتا دے کہ ایک بار پھر سے پورے راجستان میں مانسون اکٹیویٹ ہونے جا رہا ہے تو دوستہ آپ کو بتا دے کہ گنتیس اگست کو پورے راجستان میں بارید سنبھاؤن اب بتا دی گئی ہے سات ستمبر تک چلتا رہ گئی سلسلہ تو دوستہ آج آپ نئے جڑے ہیں تو چینل سے سبسکرائب کر لی جیگا تو دوستہ آپ کو بتا دے کہ ایک بار پھر سے مانسون اکٹیویٹ ہ ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ موسم ویاغ نے بتا ہے کہ پسچم راجستان کے بیکانیر جودپور سمبھاگ کے جلوں میں بھی ایک سے چار ستمبر کے دوران کئی ستانوں پر بھاری باریس ہوگی باریس کا یہ سسٹم ستمبر کے پہلے سبتہ کے انتے تک بنا رہے سکتا ہے تو دوست آپ کو بتا دے کہ موسم ویاغ نے ایک بار پھر سے سمبھاونا جاتا آتے ہوئے بتا ہے کہ جیپور موسم ویاغ کے ندیسک رادے سیام سرما نے کہا کہ ورطمان میں بنگال کی کھاڑی ہوئے پسچم بنگال سے لگنے والے چھیتر کے اوپر ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کے پھر بعد سے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہم دواب کا چھیتر بننے کی سمبھاونا بتا دی گئی ہے اس سسٹم کے کارن راجستان کے پوری حصوں میں گنتی سگست کا باریس کا دور شروع ہو جائے گا گنتی ستی سگست کو ادھے پور کوٹا ہوئے بھرتپور سمبھاگ کے جلوں میں بھینکر باریس ہو سکتی ہے جائے پور کوٹا ادھے پور اجمیر بھرتپور سمبھاگ سہید زیادہ تر بھاگوں باریس کی سمبھاونا بڑھتا دی گئی ہے تو دوست آپ کو بتا دے گی تاپمان گرنے سے گرمی سے مل سکتی ہے رہات پردیس کا تاپمان سامان نے ہوا جائے پور جیسل میر چورو بھیلوڑا ٹونک جنجنوں اجمیر کوٹا بار میر میں رات کا تاپمان پچیس ڈگری سیلسیس یا اس سے نیچے آ گیا تھا تو دوست آپ کو بتا دے گی اسی کو دیکھتے موسم بھاگ نے سمبھاونا جائری کر دی گئی ان میں پردیس کے ادھے کان سہروں میں چونتیس سے سینتیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہتا ہے سب سے زیادہ تاپمان گنگن اگر جلے میں چالیس پونچ پانٹ ڈگری سیلسیس درج گیا گیا ہے دوست آپ کو بتا دے گی موسم بھاگ نے اگلے چار دنوں کے اندر بارس ہونے کی سمبھاونا جتا دی گئی ہے سو دوستو آپ کو بتا دے گی اگر آپ اس چینل سے نئے جڑیں تو دوستو ایسی نئی اپ ڈیٹ کے لئے سبسکرائب کر لیجیگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جائیں دوستو